بیلکم بگن فرنس آج بات کریں گے الکوہل کا سریر پہ کیا دوسرہو پڑتا ہے الکوہل چاہے کسی بھی ٹائپ کی ہو چاہے کسی بھی طرح کی سراف ہو چاہے بیئر کی بات کریں وسکی کی بات کریں رم کی بات کریں بوٹکا کی بات کریں جو مین کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایتھائی الکوہل اور یہ سریر کے اندر جب جاتا ہے تو ایک طریقے سے سریر اس کو کیمیکل جیسا یا ٹاکسین جیسا کنسیڈر کرتی ہے اور اس کو جلدی سے جلدی باہر نکالنے کی کوشیز کرتی ہے تو جب یہ الکوہل سریر میں جاتی ہے تو سریر کے بہت سارے حصوں کو ڈیمیج کرتی ہے صرف جاتا لوگوں کو یہ پتا رہتا ہے کہ صرف یہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہے پر ایسا نہیں ہے یہ سریر کے بہت سارے حصوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے اس میں سے ایک تو لیور کو ڈیمیج کرتی ہے اور دوسرا یہ موٹاپا کا ایک بہت بڑا کارن ہے اس میں فری کیلوری ہوتی ہے جس کے کارن یہ موٹاپا کراتی ہے اور اس کا امپورٹن جو برا سر ہے کہ یہ کارسینوجینک ہے مطلب سریر کے بہت سارے ہیسوں میں کینسر کراتی ہے تو اگر اس کے تھوڑا سا بات کریں کہ جو الکوخل ہے جو سراب ہے کتنے طرح ہوتی ہے تو ایک تو بیر ہوتی ہے جس میں لگ بھگ 5% تک الکوخل ہوتی ہے پھر ویسکی ہے رم ہے جن ہے ووٹکا ہے جس میں around 40 to 42% ہوتا ہے اور ایک وائن ہوتی ہے جس میں around 11 to 13% ہوتا ہے تو کسی بھی quantity کی ہو کسی بھی type کی ہو سب کا dangerous effect ہے اور یہ جو سریر پہ خطرناک اثر ہے وہ اس بات پہ depend کرے گا کہ آپ نے کتنی پیتے ہیں کیا frequency ہے آپ کی جین میں کس طریقے کیا بتلاو ہے پینے کی آپ کی habit کیسی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ الکوہل ایک طریقے سے آپ باہر کا کوئی chemical آپ سمجھ لیں یا کوئی ٹاکچن سمجھ لیں جو کی سریر کے لگ بھک سارے آرگن پہ برا اثر ڈالتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سریر اس کو accept کرے گا جیسے الکوہل سریر میں جاتی ہے تو اس کو یہ نکالنے کے کوشش کرتا ہے تو اگر سب سے پہلے بات کریں کہ کون سے سریر کے آرگن کو ڈیمیج کرے گا تو اگر ہارٹ کی بات کریں تو ہارٹ میں کیا کراتا ہے ایک تو بلڈ پیشر یہ بڑھاتا ہے دوسرا ہارٹ کی جو مسلس فاور ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے تو کارڈیو مایوپیتھی ہوتی ہے لمبے سمیں ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے جو ہارٹ اٹیک کی سمبھاؤنا ہے اسچیمک ہارٹ اٹیک اس کی سمبھاؤنا کو یہ بڑھاتا ہے اور ہارٹ کی جو ریدم ہوتی ہے ایریدیمیا کراتا ہے بسیکلی ہارٹ ایک ریدم میں کام کرتا ہے پم کرتا ہے اس کو بھی یہ ڈیشٹر کرتا ہے تو ہارٹ کے اوپر اس الکوہل کا ڈاریکٹ بھی ٹاکسک اثر ہے اور یہ دوسرے طریقے سے بھی بلڈ پیشر ہوگارہ بڑھاتا ہے ایسے اگر برین کی اوپر بات کریں دماغ میں کیا کراتا ہے یہ سٹروک کی سمبھاؤنا ہے لکوا ماننے کی سمبھاؤنوں کو بڑھاتا ہے دونوں طرح کی لکوا چاہے اسچیمک ہو جائے ہیں ایسے ہی اگر فیپڑے کی بات کریں تو نیمونیا کے چانسز بڑھتے ہیں اور ARDS ہوتا گیا ہے اس سے الکوہل سے جو بیکتی ہیں ان کی ایمیون سسٹم کمجور پڑ جاتا ہے اس کے کاران پھر نیمونیا کا خطرہ رہے گا ٹی بی کا خطرہ رہے گا مانسپیشیوں میں مانسپیشیاں کمجور ہو جانا تو اگر جن کو زیادہ الکوہل پینے کی عادت ہوتی تو لمبے سمیہ آپ دیکھو گے وہ دبلے پتلے ہو جاتے ہیں مسل سے بیسیکلی کم ہو جاتی شریر میں فیٹ چڑھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مٹابہ بھی رہے پر مانسپیشیاں کم ہو جاتی ہو ایسے یہ شریر کا حصہ ہوتا ہے پینکریاج بڑا امپورٹنٹ ہمارا آرگن ہے پینکریاج اس میں پینکریاتیٹس کراتا ہے تو اگر کسی کو پینکریاتیٹس آپ نے سنا ہوگا تو موسٹلی جو مین کاران ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کو الکوہل پینے کی عادت تھی ہے تو پینکریاج میں بہت طرح کے انزائم نکلتے ہیں جو کی فیٹ کے ڈاجیشن میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پینکریاج میں سے انسولین نکلتا ہے جو کی ڈائیوٹیج نہیں ہونے دیتا سگر کے میٹابولیزم میں رول ہے تو پینکریاتیٹس کا سب سے بڑا کاران الکوہل ہے تو ایسا نہیں کہ صرف لیور پر ڈیمیج کرتی ہے الکوہل کے شریر کی بہت ساری حصہ پر اس کا بورا پروہ ہوئے اس لئے انہوں نے بتا ہے کہ لگ بھگ یہ شریر کی جو میجر آرگن ہوتے ہیں سب کو پروہوید کرتا ہے اس کے علاوہ جو الکوہل کا بورا اثر ہمارے شریر پیئے ہے کہ یہ شریر میں جو انسولین ہے اس کے اثر کو کم کراتا ہے اس سے انسولین رجسٹنس ہوتا ہے مطلب کہ انسولین اچھے سے کام نہیں کر پاتا تو ڈائیوٹیج ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے یا پری ڈائیوٹیج ہونے کا خطرہ رہتا ہے یا ایسے لوگ جن کو ڈائیوٹیج ہے ان کا سگر کنٹرول نہیں ہوگا اگر وہ الکوہل لیں گے اور ڈائیوٹیج ہونے کچھ دوائیاں ہیں وہ بھی کام نہیں کرتی ایسے لوگ جو الکوہل لیتے ہیں تو یہ بھی رسک رہتا ہے اس کے علاوہ جیسے گنٹرول ہوتا ہے کہ ایمیونٹی ہے ایمیونٹی لوگ ہو جاتے ہیں آپ کے جو پرترودھک چھمتا ہے وہ کم ہو جائے گی اس سے الگ الگ طرح کہ انفیکشن ہونے کے خطرہ رہتے ہیں ٹی بی کا خطرہ ہے نیمونیا کا خطرہ ہے دوسرے بیکٹریل انفیکشن خطرہ ہے اس کے علاوہ آٹو ایمیون بیماریاں کئی طرح کی دیکھے گئی ہیں وارل انفیکشن دوگرہ دیکھے گئے ہیں جو لوگ ریگولر الکوہل کا سیبھن کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بچے کم ہونے کی بھی پرابیتی دیکھے گئی ہے ٹیسٹس پہ براثر ہے ایمپوٹینشی ہوتی ہے پریمیچور ایجیکولیشن ہوتا ہے مہیلاؤں کے اندر بھی الکوہل کا براثر ہوتا ہے اسپیشلی اگر گروہستہ کے دورہ پی ہیں تو بچوں میں براثر پڑتا ہے ابوٹشن کا خطرہ پڑ جاتا ہے اور کینسر کی بات کریں تو الکوہل ایک کارسنوجینک سبسٹنس ہے کارسنوجینک مطلب کہ سریر میں یہ کینسر کرا سکتا ہے تو موہ کا اسوفیگس کا پیٹ کا بریسٹ کا لیور کا کولین کا اسپیشلی بریسٹ کا بہت دیکھنے کو ملتا ہے جو بیشٹن ورڈ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر لیور کی بات کریں چونکہ لیور کے بارے جاتا لوگ جانتے ہیں کہ یہ لیور پر برا سر کراتا ہے ہوتا ہے کہ جب بھی سریر کے اندر الکوہل جاتا ہے کسی بھی طرح کا الکوہل ہو تو وہ لیور اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے میٹابولائز کر کے باہر کرتا ہے تو لیور کے اندر سکتا ہے نوڈول میں کنورٹ ہو سکتا ہے لیور کے فیلیر ہو سکتا ہے لیور کا کینسر ہو سکتا ہے تو لمبے سمیں میں یہ لیور تو خراب کرتا ہی ہے جو اندی سے ہوگرہ بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ آت میں بھی یہ کنور کرتا ہے آت پر اس کا ڈاریکٹ ایریٹیٹیو یا ٹاکسک اثر ہے اس سے گیسٹائیٹی سونا گیس بننا جیادہ ایشڈ بننا اور دیماغ پہ بھی برا اثر ہے یہ دیماغ پہ کیا کرتا ہے کہ دیماغ کے جو فائیور ہوتے ہیں منٹل جو نیورال فائیور ہوتے ہیں اس پہ برا اثر ہے تو اس سے ڈیپریشن انگ جائیٹی یا یادہ کم ہو جانا سیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی بسی لیئے الکوال ہوتا گیا ہے کہ یہ برین کے اوپر سپریسیو ایفیکٹ ہے سپریس کرتا ہے اس لیے تو یہ سب الکوال پینے کے جو لمبے سمیے میں نقصان ہیں وہ سب ہیں اس طریقے سے یہ سریر میں نقصان کرتا ہے اور پینے کے جسٹ واج جس کو ہم لوگ ایمیڈیٹ ایفیکٹ یا سارٹ ٹم ایفیکٹ کی باتیں ہیں تو چونکہ اس میں ججمنٹ کوائیڈنیشن یہ سب ختم ہوتا ہے تو چوٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے جھڑے ہونے کا ڈر ہے الکوال پوجنگ ہو سکتی ہے رسکی سیکسول بیائیویر ہو سکتا ہے تو یہ سارٹ ٹم خطرے تو رہتے رہتے ہیں لامبے سمیے میں یہ سریر کے بہت سارے حصوں کو خراب کر سکتا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ الکوال ایک کیمیکل ہے ایک ٹاکسین ہے سریر پہ اس کا برا پروفاہ ہے سریر اس کو جلدی سے جلدی نکالنے کوشیز کرتا ہے اور یہ کارسینوجنک ہوتا ہے موٹاپا کراتا ہے کیونکہ اس میں فری کالوری ہوتی ہے فری کالوری لگوک ایک گرام اگر الکوالی تھائل الکوال کی بات کریں تو اراؤن سیون یا ایٹ کالوری پروڈوس کرتا ہے تو اس سے موٹاپا ہوگا پھر موٹاپی کی وجہ سے بہت سارے سمیسے ہوتی ہیں تو یہ ہمارے سریر پہ الکوال کی خطرناک اثر ہیں چاہے کسی بھی ٹائپ کی الکوال ہو چاہے کتی بھی ماترہ میں پیو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کبھی کبھی کم ماترہ میں پیتے ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ اثر بلکل ہی نہ ہو یا منیمل اثر ہو لیکن اگر کافی فریکوانسی میں فریکوانٹلی پیتے ہیں زیادہ کونٹی میں پیتے ہیں تو اثر تو اس کا الکوال کا آئے گا ہی آئے گا کیونکہ اس میں کوئی نیوٹریشن والی چیز نہیں ہوتی کوئی منرل بیٹامینز یا کوئی پروٹین فیٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو سریر کو کچھ بینیفٹ دے گی اس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے الکوال میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کی سریر کے اندر چپ جاتا ہے تو برین کو تھوڑا سا سپریس کرتا ہے ریلیکس کرتا ہے بس اس کا اتنا ہی اثر ہے ماں کی سریر پہ یہ موشلی ہر جگہ یہ برا اثر ہی ڈالتا ہے تو یہ الکوال یا سراب پینے کی ہمارے سریر میں کیا دوسرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ سائنٹیفک جانکاری ہے کہ اس اس طریقے سے یہ ہمارے سریر کو خراب کرتی ہے اور کھوکلا بناتی ہے الکوال کے جو سریر میں بورے اثر ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ایسی میں امید کرتا ہوں اور اس حساب سے آپ الکوال کے بارے میں آپ ڈیسیجن لے پائیں گے تھینکیو